یہ لوگ گاڑی کا سوال پوچھ رہے ہیں ہم تو بھائی اپنے لیڈر کو ہیلیکاپٹر لے کے دیں گے ہیلیکاپٹر لے کے دیں گے ہیلیکاپٹر کے ساتھ جیسے اس نے ڈالا ہے اس نے کہا ہیلیکاپٹر کے لیے میری طرف سے دو لاکھ روپے میں دینے کے لیے آج میں دیتا ہوں دو لاکھ روپے لے جی اس نے ایک پوچھ لگائی ہے اور اس کے نیچے جتنے بھی کارکنان تھے اور بڑی ینگسٹرز جو لوگ ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کوئی دو لاکھ دے رہا ہے کوئی تین لاکھ دے رہا ہے کوئی پچاس لاکھ دے رہا ہے کوئی کروڑ روپے دے رہا ہے کوئی تین کروڑ دے رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں جی چھوٹا سا مدرسہ ہے اور یہ ایک تنظیم کے سر پر آیا تو گاڑی کہاں سے آگی آپ چھوڑ دیں اس چیز کو جو افیلیشن حافظ سعید حسین رزوی کے ساتھ ہے وہ کسی میں سمجھتا ہوں دوسری سیاسی جماعت کے کارکنوں کی اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں ہوگی جو حافظ سعید حسین رزوی کے ساتھ ان کے کارکنان کی ہوگی کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے فیض آباد یا اسلام آباد پہنچنا تھا یا حافظ سعید حسین رزوی جب گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے احتجاجی ایک جو مارچ کرنا تھا اسلام آباد کی طرف تو اس پہ کس طریقے سے شیلنگ اور گولیاں برسائی گئی تھی اور جو ان کے فالور سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے اور دوسری جہانی پچیس مہی کا واقعہ دیکھنے جب پاکستان طریقے انصاب والے باہر نکلے تھے تو سب تیتر بیتر ہو گئے تھے اس میں تو یہ فرق ہے ان دو سیاسی جماعتوں میں